السلام علیکم میرے فرنس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو آن تک دیکھنا تھا کہ آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اور بہت جانکاری آپ کو ملے گی جو کلاس پورس کی ویکنسیز ہے جو آٹھ تھاؤزنٹ کے قریب پلس ویکنسیز تھی تو ان سے ریلیٹڈ آج آپ کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہے بہت سارے بچے آپ میں سے ایسے ہوں گے جو اس میں فال کرتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو ضروری ہے اور تمام ان ایسپیرنٹس کے لئے جو بھی جے کے ایسیس بی کے لئے اور جے کے پی ایسی کے لئے ابھی پریپیر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آن تک دیکھنا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا تو ویڈیو میں کیا ہے کچھ خاص جو یہاں پر آپ کو پتا ہے گیڈ کی طرف سے کل جا کے دو دن پہلے ایک نوٹفیکیشن نکلتی ہے وہاں پر وہاں پر جو ہے کلاس پورت کی ویکنسیز جو جمعہ اینڈ کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے جو یہاں پر پہلے تو ریفر کی گئی تھی گیڈ کی طرف سے اور جے کے ایسیس بی نے ان کا اٹھائیس مارج کو اٹھائیس فیب اور اٹھائیس فیب کو اور فرسٹ مارج کو اس کا اگزام کیا تھا تو اگزام ہونے کے بعد بہت سارا ٹائم رکھا کر اس کا جو ریزلٹ آیا تھا آٹھ ہزار ویکنسیز کے لئے جو کلاس پورت کی تھی ویکنسیز میں پھر ایک کرائٹیریا یہاں پر رہتا ہے مینیمم کرائٹیریا اور میکزیمم کرائٹیریا جو کلاس پورت کے لئے تھا تو اس کرائٹیریا میں یہ رکھا گیا ہے کہ جو گریجویشن ہیں یا ہائر جس کی کولفیکیشن ہے تو ان کو واہر کیا گیا تھا وہاں پر بہت سارے بچوں کو وہاں پر میرے لسٹ میں فال کر کے ان کو واہر کیا گیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا نوٹفیکیشن نکل کر آئی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں وہاں پر دی گئی ہے گیڈ کی طرف سے یعنی جو ایل جی میں ایل جی کو یہاں پر نوٹفیکیشن جو انہوں نے یہاں پر ریلیز کی ہے اس میں کیا کیا رکھا گیا ہے اور کیا کیا وہاں پر انسٹرکشنز دی گئی ہے تو سب ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر تو یہ ہے وہ ریسنٹلی جو اپوائنٹڈ ہوئے تھے ایم ٹی ایس ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹر صاحب جمعین کشمیر چاہے وہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہو چاہے وہ ہارٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ میں ہو چاہے اگری کلچر یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ میں جو بھی یہاں پر ملازمین کلاس پورت کی برتی کے لیے یہاں پر جن کو ریفر کیا گیا تھا اور تو ان سے ریلیٹیڈ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ ایکشن اگن ایس ڈی ریسنٹلی اپوائنٹڈ ایم ٹی ایس ڈاپ پوزیسنگ ہائر کولیفیکیشن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں کا بھی ہائر کولیفیکیشن ہے جنہوں نے اس ٹائم پر جب اس کا کٹ اپ نکلا تھا جب اس کا جو ریزنٹ نکلا تھا تو اس ٹائم پر جب ان کی ڈاکومنٹی ویریفیکیشن بھی ہوئی اور اس کے بیاد بھی ان کی ہائر کولیفیکیشن تھی پھر بھی ان کو ایلو کیا گیا تھا کہ آپ کی پوسٹنگ ڈیپرنٹے دیپارٹمنٹس میں ان کی کی گئی تھی تو اس سے ریلیٹیڈ یہاں پر یہ جو ہے انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی یہاں پر کی جائے تاکہ ان کو جو ہے جو ان کو وہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹرمنیٹ ہی کیا جائے یا ان کو سسپنڈ ہی کیا جائے تو یہ پوسٹنگ ہی کیا جائے تو یہاں پر یہ ڈیٹیلز یہاں پر نکل کر آئی ہے گیڈ کی طرف سے یعنی ال جی آفیس کی طرف سے تو ان کے لیے جو بھی یہاں پر ہائر کولیفیکیشن پرسکراب کے مطابق تھی تو یہاں پر صرف ٹینتھ اور ٹویلتھ والے بچے الیجبل تھے اور انڈرگریجویٹ والے بچے جن کی گریجویشن ابھی تک نہیں ہوئی تھی تو وہ بچے یہاں پر الیجبل تھے لیکن بہت ساری بچے آئی سے تھے جنہوں نے اس کے بعد بھی اپلائی کیا تھا ان پوسٹ اس کے لیے اور اگزام بھی دیا تھا اور کوالیفائی بھی کیا تھا اگزام اس کے بعد ان کی اپائٹمنٹ بھی ہوئی تھی حالانکہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیسے یہاں پر جمہو کشمیر جو ہے جمہو کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ نے ان کو پھر ایلو کیا اور پھر ان کی ڈیوکومنٹی ویریفیکیشن بھی ہوئی اور کس طریقے سے ان بچوں نے پھر انٹری لیے یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ اس میں بہت ساری بچے آئی سے ہیں جن کو ڈراپ کیا گیا ڈراپ آن ڈا بیس ساپ کیونکہ انہوں نے پنچائد اکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا اگزام دیا تھا اس بینہ پر ان بچوں کو یہاں پر ڈراپ کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بہت سارے بچے جو یہاں پر اپائنٹ ہو گئے تھے حالانکہ ابھی جو یہ مسئلہ ہو چکا تھا بہت سارے بچوں کو ابھی جو ہے نوکریہ مل گئی تھی تو بہرحال ایک رول ہوتا ہے یہاں پر رول کے ایکارڈنگ وہ الیگل ہے تو ان کو یہاں پر حالانکہ یہ رول ہی الیگل ہے کیونکہ میکزیمم کرائٹیریا نہیں رہتی کہیں پھر بھی وہ صرف اسی سٹیٹ میں ہے باقی کسی سٹیٹ میں ایسا میکزیمم کرائٹیریا نہیں رہتا ہے کلاس پھورتے کے لیے تو یہاں پر یہی کہاں گیا ہے کہ ان کے خلاب جو ہے سکت سے سکت کاروئی یہاں پر کی جائے گی جنہوں نے اس ٹائم پر جو ہے اپنی جو ہے کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کو نہیں دکھایا تھا حالانکہ وہاں پر گلتی ایسے بھی کی ہے کیونکہ انہوں نے اچھی طریقے سے پھر ڈاکومنٹ ویریفیکیشن نہیں کی ہوگی تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو لگا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی ابھی سیلیکشن اس میں ہو گئی تھی اب ان کے لیے یہ تھوڑا سا بات ہے لیکن بہت سارے بچوں کے ساتھ انصاف بھی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے بھی وہ ایگزام کوالیفائی کیا لیکن ان کو پھر جو ہے وہاں پر روکا گیا تھا ان کی اپوائنمنٹ لیٹر نہیں آ گئی تھی حالانکہ ان کے ڈی وی بھی ہو گئی تھی پھر ان کو یہاں پر جو ہے ایلو نہیں کیا گیا تھا بہت سارے بچے یہاں پر ایسے ہیں لیکن بہت سار کوئی انٹری بھی مل گئی تھی تو ان کے ساتھ جو ہے انجسٹس ہوا تھا تو یہ ایک اپوٹنٹ اپ ڈیٹ ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے